موسیقی اسلام علیکم چلتے پڑھتے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج میں موجود ہوں میٹروپول کے پاس بیسکلی آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم لوگ جب بھی کبھی گرمی ہوتی ہے تو ہم لوگ زیادہ تر اور طبی ماہرین کہتے ہیں جی اپنے اپنے گروں میں رہیں گروں سے باہر نہ نکلیں کیونکہ اگر آپ گروں سے باہر نکلیں گے تو ہیڈ ویو کا آپ کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ مبتلہ ہو جائیں گے اور آپ کے لیے آپ کی جانی نقصان کے لیے یعنی آپ کی جان کے لیے بڑا خطرہ ہو جائے گا سہت کے لیے آپ کا نقصان ہے اگر آپ گرمی میں باہر نکلتے ہیں اس وقت کراچی میں جو درجہ حرارت ہے وہ تقریباً چالیس سے اکتالیس ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے مگر ایک چیز ہم نے دیکھی ہے وہ چیز کیا ہے کہ جی ہم لوگ تو اپنے گھروں پر بیٹھ جاتے ہیں تبی مائرین کہتے ہیں جی گھروں سے باہر نہ نکلیں اگر ضروری ہو تو اپنے گھروں سے باہر نکلیے گا لیکن ایک مخلوق ایسی بھی ہے جو صرف ان کا کام ہی گھروں سے باہر نکلنا ہے اور سڑکوں پر دھوپ ہو چھاؤں ہو سردی ہو طوفان ہو کچھ بھی ہو مطلب ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ان مخلوق کی میں بات کر رہا ہوں جو آپ کی یعنی کے انسانوں کے لیے ایک مسیحہ ثابت ہوتے ہیں اور جب بھی وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں اور ٹریفک کی جو روانی بہترین ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ان مخلوق کا ہاتھ ہوتا ہے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں اس وقت میں بات کر رہا ہوں ٹریفک پولیس اہلکاروں کی ہم لوگ ہمیشہ ٹریفک پولیس اہلکاروں کو دھدکارتے ہیں ہم بس اپنی منزل کی جانب جاتے تو ہیں جو راستے میں ٹریفک پولیس اہلکار ہم کو ملتے ہیں تو ہم نہ ان کی سنتے ہیں اور نہ ان کی باتوں پر عمل درامت کرتے ہیں ٹریفک پولیس اہلکار بیسیکلی انسانی جو زندگی ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے اس کی آویرنس کے لیے بڑے اچھے کام کرتے ہیں ہمیں اویرنس دیتے ہیں آج انہی مقلوق کے بارے میں میں آج آپ کو بتانے آیا ہوں کہ جی آج اس وقت کراچی میں درجہ حرارت چالیس سے اکتالیس ڈگری سینٹی گریڈ ہے ہر انسان اپنے اپنے کاموں کے لیے جو ضروری کام ہے تو ہی وہ باہر نکل رہے ہیں مگر ٹریفک پولیس اہلکار جو ہے اس وقت سڑکوں پر موجود ہیں اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں جہاں پر انسان سورج کے نیچے آنا پسند نہیں کرتا رات تک اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ آخر یہ لوگ کیا پیتے ہیں کیا کھاتے ہیں یعنی کہ اتنی دھوپ میں یعنی کہ صرف ایک کیپ کے سہارے بیسکلی بہت سے ٹریفک اہلکار تو کیپ بھی نہیں پہنتے خلا ان کا سر ہوتا ہے تو کیسے وہ اس طرح کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں انہی کی زبانی سنتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں جی اس وقت میں میٹرپول سیکشن آفیس جو ٹریفک کا جو سیکشن آفیس ہے وہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں اور ادھر جو ٹریفک اہلکار ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں جی ایک بائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ اس وقت ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں جی یہ بتائیے گا کہ آپ کیا ایسا کھاتے پیتے ہیں کہ اتنی دھوپ سکتی جس طریقے سے دھوپ اس وقت جو ہے وہ آگ برسا رہے ہیں لیکن آپ جو ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں چھاؤں کا سہارہ نہیں لے رہے ہیں بلکہ بیچ روڈ پر کھڑے ہوئے ہیں اور ایک چھتری کے سہارے جو ہے وہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں تو کیا ایسا کھاتے پیتے ہیں جو آپ اتنا چل جاتے ہیں سر ایسا کچھ کھاتے پیتے ہیں ہم نہیں ہیں جو انسان کھاتے ہیں جو لوگ اور کھاتے ہیں ہم بھی وہی کھاتے ہیں اور یہ ٹریفک جانا ہے وہ ہمارا فرض ہے کیونکہ ہم ٹریفک والے ہم اگر یہ روڈ پر نہیں ہوں گے تو یہ ٹریفک کون چلائے گا تو ہمارا کام ہے یہ ٹریفک کو ریگونر رکھنا بہت اچھی طریق سے میٹن کرنا آندھی ہو توفان ہو یا برسات ہو کڑی دھوپ ہو کتنا بھی تپش ہو پھر بھی ہمارے کو ڈوٹی اپنی سرنجام ہم دے رہے ہیں اچھا ایک سوال میں آپ سے کروں گا آپ کے دوست یار جو ہے وہ آفس میں کی نوکری کرتے ہوں گے ائر کنڈیشن کمرے ہوں گے بڑی مطلب تھندک میں جو ہے وہ بیٹھتے ہوں گے تو آپ کا کبھی دل کیا ہے کہ کاش میری نوکری جو ہے وہ آفس کے اندر بیٹھنے کی ہوتی ائر کنڈیشن میں آپ بیٹھے ہوتے بجائے آپ یہاں پر دھوپ میں خوار ہونے کے بجائے میں اچھی بات کیا میرے دوست ہیں بلکل ائر کنڈیشن میں بیٹھتے ہیں ہمارے کے لئے بڑی عزاز کی بات ہے ہم ٹریفک کے لئے روڈ پر کھڑے عوام کی خزمت کر رہے ہیں اور عوام کے لئے کھڑے اگر کوئی گاڑی خراب ہو جاتی ہے یا کوئی ایکسیڈن ہو جاتا ہے اس کو ہم ہسپیٹل پوچھاتے ہیں ایمبولنس بلا کے اس کو ہسپیٹل پوچھواتے ہیں کوئی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے کسی کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے گاڑی گرم ہو جاتی ہے پانی لے کے دیتے ہیں ان کے ساتھ جاتے ہیں ان کی ایلپ کرتے ہیں بڑی ایلپ کرتے ہیں اور جو بھی بندہ آتا ہے ہمارے سے ایڈریس پوچھتا ہے ان کی ایڈریس ہم سیدھا راستہ باتاتے ہیں بلکل اچھا کبھی دل ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے جو ہے وہ چھاؤں میں بیٹھ جائیں بلکل دل تو کرتا ہے سب کا دل کرتا ہے چھاؤں میں بیٹھیں اگر ہم بیٹھ جائیں گے اچھا ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گا کہ آپ عوام کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے بلکل میں عوام کو میسیج دینا چاہتا ہوں عوام سے میری اپیل ہے کہ ہیلمنٹ کا استعمال کریں فون سے گریز کریں سیل بیڑھ استعمال کریں گاڑی چلاتے وقت فون کا استعمال نہ کریں بھی زر چھیک ہو گیا دیکھیں جی ایک ہیلمنٹ میسیج بھی ان کی طرف سے دیا گیا ہے کہ فون کا استعمال نہ کریں سیٹ بیلٹ پہنیں اور ہیلمنٹ کا استعمال کریں تو یہ چیزیں ہیں جو شہریوں کو سمجھ نہیں ہوگی آئیے دوسرے پولیس اہلکاروں سے بھی بات کرتے ہیں جی ایک اور پولیس اہلکار ٹرافک پولیس اہلکار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہیں کبھی دل کرتا ہے کہ جی اتنی دھوب ہے آج جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کا جو درجہ حرارت ہے وہ چالیس سے اکتالیس ڈگری سینٹی گریٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آج بھی اپنی ڈیوٹی پر معمور ہیں سر اسلام علیکم سر ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبان پبلک کو کہتے ہیں عوام کو کہتے ہیں کہ گرمی ہے گرمی میں گھر میں رہا کرے باہر ڈے نکلے لیکن ہم اس کو عزاد سے بتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے دھوب میں سردی میں بارش میں دن رات ہم اپنی نوکری سر انجام دیتے ہیں بول عوام کی خدمت میں اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی شہریوں کو کہ بھائی اتنی گرمی ہیں آپ اپنے گھروں میں رہیں تو آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ یہ بھی شہری ہیں ہم بھی شہری ہیں کہ کیوں نہ ہمارے لیے بھی کوئی ڈاکٹر گھیں کہ جی ہم بھی جو ہے وہ گھر پر رہیں تو کیسا مطبق زہن میں کوئی سوچ آتی ہے نہیں صرف ہمارے زہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک گورنمنٹ کی ڈوٹی ہے ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے چاہے وہ گرمی ہو کچھ بھی ہو دن ہو رات ہو سردی ہو بارش ہو یہاں تک پانی ہو ہم نے روڈ پر کھڑا ہونا ہے ہم نے پبلک کو اسے سیفٹی دینی ہے روڈ کلیر دینے ہیں ہمارا کام ہے خدمت کرنا پبلک کی چیز ہو گیا دیکھیں جی آپ نے باتیں سنی کہ جی ان کا کام ہے کہ عوام کی خدمت کرنا اور یہ جذبہ ہی ہوتا ہے کہ جو انسان کو گرمی سے بھی لڑواتا ہے اور جتنے بھی جو سکتیاں ہوتی ہیں تکلیفیں ہوتی ہیں ان سے لڑواتا ہے یہ جذبے کی بات ہونی چاہیے چلی آگے چلتے ہیں جی اس وقت کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اور میں جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں چھاؤں میں چلے جائیں لیکن ٹرافک پولیس ہیلگار جو ہے وہ سکت دوب گرمی میں کام کرتے ہیں کیا کہیں گے کوئی میسیج دینا چاہیں گے ان لوگی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں ان لوگی ڈوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے ان لوگ کے پیچھے بھی آگے جواب بھینا پڑتا ہے تو ٹرافک ٹرافک میں کچھ اسا کتابیس ہے کہ پھر ان لوگ کو کور کرنا پڑتا ہے ٹرافک جام یہ بہت بس لے مسائل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ڈوٹی دینی پڑتی ہے دوک اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جی چالیس ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے تالیس ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے آپ اور میں کوشش کرتے ہیں کہ گھروں میں رہیں بجائے کام ضروری ہوتا ہے تو ہم نکلتے ہیں ورنہ گھر میں رہتے ہیں ٹرافک والے یہ روڈ بھی کھڑے رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ روڈ سے گزرتے ہیں تو یہ ٹرافک والے روڈ پر کھڑے رہتے ہیں تو کون سی مخلوق بتائیں ان لوگ کی ڈوٹی ہے اور اصل میں ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے جو یہ لوگ دوب میں کھڑے رہتے ہیں اور ٹرافک کی رواندوان کو متسوسر کرتے رہتے ہیں کہ یہ ٹرافک جام نہ ہو عوام کو پریشہ نہیں نہ ہو شہریوں کو کیا میسیج دیں گے کہ ان کے ساتھ تاؤن کریں یا نہ کریں بلکل تاؤن کریں ٹرافک پولیس سے کہ ہر پولیس والوں سے تاؤن کرنا چاہیے اور ان لوگ کے ان لوگ سے ساتھ بھائی یقین جانے بہت گرمی ہے میں نے شوٹ کرنا ہے میں نے کوئی اتنی لمبی نہیں کرنی کیونکہ گرمی ہے مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا یہ پولیس حیلگار ہے پتہ نہیں کون سی ایسی مخلوق ہے بارال اینڈ میں آپ کو یہ میسیج دوں گا کہ آپ ٹرافک پولیس حیلگاروں کے ساتھ جو وہ تعاون کیا گئے کیونکہ یہ آپ ہی کی خدمت میں ہوتے ہیں اور دوسری بات جو ایویرنیس میسیج دیا جاتا ہے جیسے کہ آپ سیڈ بیلٹ پہنے اور ہیلمٹ کے استعمال کریں یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے اور دوسری ایک خاص بات جو میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں ایک میسیج دیتا ہوں کہ بھائی درکت لگائیں اتنی گرمی جو ہو رہی ہے کراچی میں وہ درکت نہ لگانے کی وجہ سے اور درکت کاٹنے کی وجہ سے کراچی شہر میں اتنی گرمی ہو رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہاں پر اس طرح اطراف میں اس طرح یہ جو آپ کی فٹبات بنی ہوئی ہے ایدھر بھی اگر درکت لگا دیے جائیں تو یقین جانے کہ چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے کم از کم جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں چالیس اٹالیس دگری سینٹی گریڈ ہے تو کم از کم کوئی تو جگہ ہو کہ بندہ چھاؤں میں جا کر بیٹھ جائے جگہ جگہ ہم کو دھوپ ہی دھوپ نظر آ رہی ہے چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ آپ کراچی میں نہیں بچی تو گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف سندھ ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جی درکتوں کے اوپر بھرپور کام کریں درکت ہونے سے کم از کم چھاؤں ہوتی ہے اور شہری جو ہے اس میں چھاؤں میں جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں تو بارال آج کی ویڈیو میں ٹریفک پولیس ہلکاروں کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جی یہ لوگ جو ہے یہ بھی انسان ہیں اور کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں دھوپ میں جہاں ہم گھروں پر بیٹھنا کو ترجیح دیتے ہیں وہیں یہ لوگ سڑکوں پر کھڑے رہے کر اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہیں تو اسی طریقے سے چلتے پھرتے کو یعنی کی اجازت دیجئے اور اچھی اچھی جو بھی ہوگی ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے اور کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی اس کے مطالق بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اللہ حافظ